الحمدللہ اللہ اللہ علیہ ورسلہ شجرتا خوئے گا صدر زیبہ پاک گذرگانے ملے پرادرانے اسلام میرے دوستوں میرے گذرگوں میرے بھائیوں آج کے اس بامقصد پرباقات اور اہم تقریب میں اپنے شریفت کو اللہ ربون عزت کی طرف سے ایک نعمت اور سعادت سمجھنا والد گرامی بھی اللہ ربون عزت کی زندگی اور صحت میں برکتیں آتا فرمائے ان کے حکم پر سرے تسلیم ہم کرتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا یہ غم کا موقع بھی ہے عیسان سواب کی محمل بھی ہے دین کی باوقار تقریب بھی ہے دنیا کا ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس میں معاشر کی روابط بھی مضبوط ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آخر کی تیاری قبر کی تیاری، حشر کی تیاری، موت کی تیاری بھی اس محفل اور اس مجلس کا اہم ترین اور بنیادی مقصد ہونا چاہتا ہے یہ تعذیت، یہ ملنا، یہ بیٹھنا، یہ سارے انتظامات، یہ ساری کابش اور کوشش، یہ سارے اخراجات، بڑے با مقصد ہیں بڑے با مقصد ہیں اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ بھی رضا مل جائے اور سرور کوئنک کوئنے امام الانبیاء، ساقی قوسر، امام کل جہا نبی معظم و مختشم و محترم جناب رسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور شفاعت مل جائے چار لفظ ہے محبت مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں مل جائے جب محبت ملے گی تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ یاد کا ہمیں گم کی اطاعت بھی مل جائے بڑی قابلہ اور بات بات جب اطاعت ملے گی تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یاد کا ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت بھی مل جائے اور یقین کر دیجئے کہ جب شفاعت مل جائے گی تو پھر صرف جنت نہیں ملے گی جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے پھر جنت کے بعد خانوں میں اپنے نبی کی رفاقت انشاءاللہ نصیب ہو جائے محبت سب سے پہلے ہے پھر اطاعت ہے پھر شفاعت ہے پھر رفاقت فر جنت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فوراً ایک انسان سیڑھی پر چلتا ہے اور پہلے سٹیپ پر قلم رکھنے کے بجائے فوراً چھلا مل جال کے آخر سٹیپ پر چلا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں کہ میرے باباپ کی دعائیں میرے حق میں پوری ہو لیکن میں ان سے محبت اور اداعات کا تعلق حکم کر کے ان کی دعائیں مجھے کیسے ملے گی تو محبت کا تعلق اطاعت کا تعلق شفاعت کا تعلق اور رفاقت فر جنت کا تعلق ہے یہاں سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ چاروں درجات محبت شفاعت اطاعت رفاقت ان چاروں کو اگر ہم ایک جملے میں غیان کریں تو وہ ہے موت اور آخرتی تیاری بڑی قاملے بھول چند منٹ روگا آپ کے اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے بچ پن کے ملنے والوں سے اپنے بدرگوں سے ان کی خدمت میں چند معروضات پیت کر سکھوں بڑی لئے لئے خوشی اور سعادت کا موقع ہے بڑے دردے دل سے چند کلمات کہنا چاہتا ہوں ان چاروں باتوں کا خلاصہ ہے موت اور خاخرت کی تیاری اور یہ اپنے پاس سے نہیں سوالات نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو ساری کائنات پر اپنی امت پر رحمت و شفقت رکھنے والا ہو آپ کا امت کو بشارتیں دیں فرمایا بششیرہ بشارتیں دو خوش خبریاں سناؤ یسیرہ لوگوں کو آسانی آتا فرماؤ لیکن اس کے باوجود آپ کے آنسو آپ کا دردر آپ کی تڑپ آپ کی سینے سے اٹھنے والی آہیں جو آیات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی غم میں روتے تھے زرہ چشم تصمبر سے ایک لئے کے لئے ساری دنیا سے بیدانے ہو کر زرہ اس تصمبر کو اپنے چشم تصمبر پر اللہ کے نبی اپنی امت کے غم میں جب تڑپتے ہوں گے روایات میں صحابہ نکل کرتے ہیں کہ آپ کے سینے سے جو آہیں اچھتی تھی ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلے کی آواز آتی آپ قرآن پڑھئے میں دائیں بائیں کی باتیں نہیں کر رہا قرآن کی بات کر رہا قرآن پڑھئے خالقِ کل جہان جس سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں سب کچھ فنا ہوگا سوائے اس کے اس کے کلام کی قرآن میں اللہ رب العزق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں بار تشلیہ فرماتے ہیں کہ حبیب آپ فکر مت کیجئے اب یہاں میرا ایک سوال ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربت آپ کی یہ فکر آپ کا یہ غم کس بنیاد پتا اگر یہ جنت کا معاملہ یہ محبت کا یہ اطاعت کا یہ شفاعت کا یہ رفاقت کا اگر یہ سفر اتنا آسان ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم اللہ کے نبی اپنی قومت کے غم میں کبھی اتنے پریشان نہ ہوتے اگر یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا سب سے پہلے آپ کے اہلِ بیت آلِ رسول ادھار علیہ السلام علیہ الرزوان آپ کے صحابہ اکرام علیہ الرزوان ان کو تو جنت کی بشارتیں مل چکی سب سے پہلے جنت جانے والے وہ تھے اگر آخر کی تیاری کوئی چیز نہ ہوتی اگر آخر کی فکر آخر کی مہنت کوئی اہم چیز نہ ہوتی رب کعنات کی قسم کبھی اللہ کے نبی اپنے قومت کے لئے پریشان نہ ہوتے اب آخر کی تیاری ایسے ہو میں آپ کے ساتھ میں بے شمار ہزاروں احادیث مبارکہ ہیں قرآن پاک کی آیات ہیں ایک حدیث مبارک عربابِ علم و دانش کی نظر کرنا چاہتا ماشاء اللہ پڑھ لے کے احباب ہیں قرآن و سورس سے تعلق ہے قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں احادیث کا ذرست سنتے ہیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ابو الرحمن عبداللہ ابن مرسود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک امام بخاری شریف کے اندرلہ ایک حدیث مبارکہ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے ایک حدیث منہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کہاں انیشمنٹ بھی جائے کہاں پرافٹ زیادہ ہے لاؤس پر اس پر کہاں کم ہے دنیا کی چیز نہیں تھی آخرت کی چیز تھی اور یہی وہ چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی کہ دنیا کی فکر نہیں اصل سکر ہے آخرت کی دنیا کی زندگی آرزی ہے سب نے جانا ہے کوئی نہیں رہا سب چلے گئے آنے والے بھی چلے جائیں گے اصل آخرت ہے وہی ہمیشہ کی زندگی آنی ہے دنیا تو پھیل تماشا ہے اللہ کے نبی نے اپنے امت کو آخرت اور قبر کی فکر کرتا اور آج یہ اصال سواب کی محفی یہی سبب دیتی ہے خدا نہ خواستہ ہم سب سب چکر کرانے کے بعد اگر یہاں سے یہ سبب دیئے بغیر خدا نہ خواستہ خود کے چلے گئے کہ آخرت اور قبر کی تیاری کی فکر نہ رہی اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی اشاہ شرما رہے ہیں فرمایہ کہ اللہ تو سب سے سنسیدہ عمل ہے السلام علا وقتی کا نماز کو وقت پہ ادا دردہ اب مراد یقینا پہلے پانچ فر نمازیں ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب، اشاہ اور اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے دنیا میں تو بڑے 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 استثناء مل جاتے ہیں ٹنکے کی چوڑوں اور تھڑلے کے ساتھ استثناء لیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں لیکن یہاں امام الانبیاء کسی کو استثناء نہیں دے رہے ہر ایک کے لیے چاہے بھیر ہے چاہے مرید ہے امیر ہے غریب ہے حاکم ہے محبوب ہے چاہے مالک ہے چاہے ملازم ہے چاہے عالم ہے چاہے جاہل ہے کوئی شخص ہے لیکن لکلمہ پڑھنے والا ہے آخر کی تیاری چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا السلام علیہ وقتیہ نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کرو جو ہی آزان اور نماز وقت پڑھنے کا طریقہ بڑوں نے یہ بتایا خدرگوں نے یہ سکھایا کہ آزان ہو جائے اب نماز کی تیاری اور فکر میں لگ جاؤ اور بھرشات فرمایا سمع ای آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھے اللہ کے نبی اس کے بعد وہ سب سے پسندیدہ حمل کو فرمایا بررول والدین اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برداؤں کا ہونا والدین سے نیکی کا برداؤں کا ہونا تو اللہ کے حقوق میں سب سے اہم ترین حق نماز ہے اور بندوں کے حقوق میں سب سے اہم ترین حق ماباک کے حقوق ادا کرنا ہے یہ برول والدین ہے کیا قرآن میں اللہ نے سینکر مقامات کے بیان فرمایا سنہیں بن اسرائین کے اندر فرمایا تیرے رب کا فیصل ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو کسی کو سجزہ نہیں کسی کی نام کی منت نیاز نہیں کسی کو رکھو نہیں کسی کے لیے نماز نہیں ہر عبادت کا مستحق ایک ایک اللہ عز و جل ہے یہ حکم ہے پہلا ہم اللہ کا اور اللہ نے اپنے حق میں ساتھ جوڑا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل دوسرا عمل ماباپ سے دیکھی یعنی ماباپ کے ساتھ احسان کا سنو نرمی کا برداؤ محبت کا برداؤ ماباپ کی خدمت کرنا ماباپ سے عدب سے بات کرنا چلنے پھرنے اُٹھتے بیٹھنے نشست و برخواست میں ماباپ کی فرما بردار رہنا با عدب رہنا اور اطاعت شعار رہنا اُن کی طرف سے کوئی بات نہ پسند نہ دوار گل رہے دوس کو خوشی سے مسکراتی چہرے کے ساتھ اس کو برداث کر لینا یہ ماباپ سے دیکھی ہے اور یہ ماباپ سے دیکھی اللہ کو کتنی پسند ہے ذرا غور فرمائیے گا آپ کو میں چودہ سو کیسو تالیس درس میں اور کچھ سال جمع کر لے ہم پیچھے چلتے کرن یمن کی بستی میں ایک ہستی رہی رہی ہے نبوت کائنات کا مبارک کرین زمانہ ہے خیر پرونی کرنی اللہ کے نبی دنیا بھی حیات مبارکہ کے ساتھ جلوہ افروز بھی آخاب و محقاب عمد پوری تابانی کے ساتھ پوری دنیا کو زہری طور پر بھی باطلی طور پر بھی دنیا کو مستفیر فرمائے رہے اب اس مبارک کرین زمانے میں اس حسنی کی دل میں اللہ ایمان کی شما وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں تربار نبوت میں حاضر ہو کر اپنے نبی کے سامنے ذانب تلمس دیکھ کر کر کے ایمان کا اظہار اور بیعت بھی کروں شرف سحابیت بھی کمور کرنو اور حاصل کروں اس لئے کہ شرف سحابیت یہ کیا معمولی چیز نہیں ہے اہل سننت جماعت اہل سننت جماعت کے بنیادی اقائد میں بنیادی نظریات میں عزمت سے صحابہ ایک اہم نظریہ اور لقیدہ کہ صحابہ کی محبت اہل بیعت کی محبت بغیر کسی سفریق کے یہ اہل سننت کے ایمان کی جان ہے خدا نخواستہ کسی ایک صحابی کسی ایک اہل بیعت میں سے کسی ایک حسنی کے بارے بھی ذرہ پر آبر بھی میں دل میں آگئی تو ایمان نامی چیز دل سے رخصت ہو جائی صحابیت تو منصق کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک عبداللہ نے عظیم تباہ تعبئی ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت امیر معامل افضل ہیں کہ حضرت عبدالعزیز عزیز میں یہاں چھوٹی سی بات ذریعہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف دونوں گا دو حسنیوں کا فریض کروائی ایک وہ ہیں جو صحابی رسول ہیں پائیس لاکھ بروکرابیل سے زیادہ پائیس سال سے زیادہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائیا ہے اسلامی سیاست کو پوری دنیا کے اندر عام فرمایا ہے لیکن امت میں سے افسوس کہنا پڑتا ہے بار دوگوں ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی متنازع شخصیت بنا دیا گیا اور دوسری طرف صرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے جو تقریبا عمت کے نظر پر بڑے عظیم رتوے والے تابعی ہیں یہ سوال پوچھا داتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک محلہ سے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کون ہیں اگر آج عبداللہ ابن مبارک دنیا میں ہوتے تو سارے دنیا کے علماء مشاہ خدرگان دین عبداللہ ابن مبارک امامت میں جماعت کروانے کو اپنے لئے جنن کا دریازی پس یہ سمجھ نہیں فرمایا کہ عمیر معاوی حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور جہاد میں شرکت کے دوران ان کے گھوڑے ناک کے اندر اگر مٹی چلی گئی تو وہ امت عزیز سے کئی گناہ افضل ہے صرف شرف صحابیت کی بد ایک مسلمان اسلام قبول کیا صحابی ہیں فورا لڑنے کیلئے چلے گئے جہاد میں شہید ہو گئے اللہ نے جنت میں جانے کا پروانہ ہاتھ نہیں کیا صرف صحابیت کا شرف ہے صحابیت کو عظیم مرتبہ ہے وہ عظیم ہستی صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ہوا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ سے درخواست کی آپ نے فرمایا اویس ساری والدہ زندہ ہے بیمار ہے تمہاری خدمت کی مستحق ہے تم میرے پاس ہاتھ آؤ وہیں بیٹھ کے اپنی والدہ کی خدمت سریں جان ماباب سے کی کیا ہے ایک صحابی آئی اللہ کی جہاد میں چاہتا ہوں فرمایا دوہرے ماباب زندہ ہیں ففی ہم فجاہ ہی فرمایا جاؤ اپنے ماباب کی خدمت کرو تمہارا وہی جہاد ہے وہی تمہارا جہاد ہے ماباب سے لیکی کرنا حلق کو ایسے کرنے رحمہ اللہ ماں کی خدمت کرتے ہیں ماں بھوری آخر کار دنیا سے چلی گئی ماں کے جانے کا غم کس کو نہیں ہوا کرتا ماں دنیا سے چلی گئی اب یہ اسائیمنٹ بھوری کی اور وہاں سے ہجرت کر اللہ کے نبی شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ رکھ ہے کہ امام اولیاء صلی اللہ سے پڑتا فرما چکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اللہ اکثر کوئی یمن سے طافلہ آتا تو فورا جا کے پتا کرتے دشانش دھوڑتے جب پتا یمن سے طافلہ آیا حضرت عمر فاروق دوڑے پتا کیا حضرت کو ایسے کرنے کا ہاتھ جمع لے کر آئے مسل نبی ممبر پر بٹھایا حضرت ہمارے لئے دعا فرما رہی اب آپ تسکر کیجئے میں اور آپ اور فکر کریں آج اس بام مقصد سطرید کا حول آخرت کی تیاری اللہ کے نزدید دوسرا پس سیدھا ترین عمل ماباب سے نیکی اس کا صلح دنیا میں کیا ملتا ہے کہ کی خدمت کرنے کی بجا سے حضور کے حکم پر شرف صحابیت بازافتہ نہیں حاصل کر سکے تمام صحابہ اسے دعا کرواتے ہیں حضرت اویس روک کرتے کہ حضرت حضرت محمد آپ مجھ سے کیا دعا رہے ہیں آپ فرماتے کہ میں اللہ کے نبی سے خود سنا ہے کہ جب اویس کسی فرمائی اس کے بات فرمائی اللہ کی رحم جہاد کرنا اس قسم میرا اور آپ کا جہاد ہے دین کا علم حاصل کرنا دین پر چلنا اپنے بڑوں کے لیے دعائے منفرد کی صالح سواب کرنا آپ میں محب کر کرنا دوریوں کو ختم کرنا نفرت کو مٹانا دلوں کو ایک دنیا سے جانے والوں کے لیے اسال سواب اور دعا معاملہ ستا جاریہ کب سے کب ہونا چاہیے یہ ایک باز آمتا اہم تقریب ہے لیکن صرف یہی نہیں دنیا سے چلا گیا اس کے آخری سانس سے لے کر اپنے آخری سانس تک اسال سواب دعائے منفرد ستا جاریہ جاریہ رہنا چاہیے وَالْإِسْلَامُ دِينِ وَمُحَامَدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيدٍ اَدْنُوا إِلَيْهِ سَجِدًا بِجَبِينٍ اِقْبَل صَالَادِ وَالِصَّابِ دِينٍ